موسیقی اس وقت کرانچی کی آبادی تقریباً دھائی کروڑوں کے قریب ہے لیکن حالیہ مردم شماری میں کرانچی کی آبادی کو تقریباً ڈیر کروڑ زہر کیا گیا جواز یہ بتایا گیا کہ تقریباً ایک کروڑ کے آبادی غیر مقامی ہے اور ان کا اندراج ان کے اپنے آبائی علاقوں میں ہے سوال ہی پیدا ہوتا کہ ایک کروڑ لوگ دستیاب ڈیڑھ کروڑ وسائل کے ساتھ کراچی میں رہ رہے ہیں وسائل میں تو کمی ضرور آئی لیکن جب وسائل کو پڑھانی کی بات کی جاتی تو کوئی آمادہ نہیں کیا اس کا کوئی تفسر آپ کرنا چاہیں گے دیکھئے سینسس پہ تو بہت اولیاں اٹھائی گئی ہیں کہ اگر آپ نے کراچی اگر ڈھائی کروڑ کے قریب ہے اور اسے ڈیڑھ کروڑ کی آبادی دکھا رہے تو یہ سراسر جاتی ہے یہ ویسٹڈ انٹریسٹ جو فیوڈل انٹریسٹ ہیں سندھ کے اور پنجاب کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی مقاب ہوا ہے کہ اس سینسس کو جلدی سے ایکسپٹ کر لیں اور کراچی کی آبادی کم دکھائیں مجھے اس سے غرض نہیں کہ ہم انگروں میں سینس کے علاقوں کے لیے زیادہ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ دیتے ہیں لیکن مردم شماری تو صحیح ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ کی ساری پلاننگ ہوتی ہے آپ آبادیوں کو نگیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اس چیز پہ بات ہوئی تھی کہ ہم اسے چیلنج کریں سپریم کورٹ میں ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی چیز کی جائے حجی الدین صاحب ایسی کوئی چیز نہیں کرنا چاہ رہے تھے جس سے الیکشن کو پوسپون کیا جائے لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ الیکشن کے بعد بھی ہم اس مردم شماری کو چیلنج کر سکتے ہیں تاکہ حقیقت کی بنیاد پر اس کو یا تو ٹھیک کیا جائے یا پھر کراچی پر پھر سے مردم شماری کی جائے تاکہ جو حقیقتیں ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو آبادیاں ادھر بستی ہیں ان سب کو تسلیم کیا جائے اور اس سے تاکہ لوگوں کو لوگوں کے لئے بناسٹ ڈیویلپمنٹ فنڈ ہوں اور اگر کسی علاقے میں بیکورڈنس ہے کوئی بسماندہ علاقہ ہے اس کے لئے ہم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن حقائق میں مردمی یہ ہونا چاہیے اس کے بغیر کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی اور لوگوں میں بہت لوگوں کو لڑانے کی بہترین ترخیب ہے اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور صحیح وقت پر اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے اورا quہم چیلنج بھی کرتے ہیں ہم فقائے mooi ہم چیلنج بھی puesto ہم چیلنج بھی کرتے ہیں کوئی پھر فرمانہ